السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سبحانکہ لا علم لنا الا معلمتنہ انکہ اندر علیم الحکیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل محمد انکہ حمید ومجید اللہم بارک علی ابراہیم وعلى آل محمد انکہ حمید ومجید علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلام و پیاری بچو میں نے سورہ احضاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے جنتی عورت کے اوپر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بیندہ شکرہ اور حسانہ کہ ہم اور آپ کتنی رات کافی ہونے کے باوجود بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد ہم لوگ اپنے سابق صدر مرہوم امید علی صاحب کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمالے زور سے بولیے آمین اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے آمین جنت الفردوس میں جگہ دے آمین ابھی جو اپنے نئے صدر بنے ہیں مجیور رحمان صاحب ہم لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ وہ پرانے صدر کے طور طریقے جو تھے چلنے کے وہ وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو مضبوط کر دے بولیے آمین اور ہم سب لوگ ان کا ساتھ دیں زور سے بولیے آمین اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو کامیاب بنائے بولیے آمین اب تیسری بات جس سے میں نے آج کی تقریر کا عنوان ہی بدل دیا مرہوم امید علی صاحب کی بیٹی سغیرہ نام جانتے ہیں آپ لوگ سغیرہ کا نام جانتے ہیں نام ہے اس کا سغیرہ سغیرہ مطلب چھوٹی لیکن اس نے کبیرہ بڑا کام کیا ہے پوری برادری کے لئے فخر کی بات ہے اس سے پہلے اعلان ہوا کی نہیں ہوا اٹھانہ سال کی عمر ہے پورے قرآن کی حافظہ ہو گئی تقریر میں بعد میں شروع کروں گا میری طرف سے سغیرہ لیکن قرآن کی حافظہ کبیرہ کے لئے پانچ سو اینام اللہ اکبر آپ لوگ بھی جو پوری برادری کے لئے فخر کی بات ہے آج پوری تقریر اسی پر اگر گھونتی رہے تو بہت کم ہے جمع کیجئے بھائی کوئی آدمی جمع کر لیجئے میری طرف سے پانچ سو بھئی مدرسے کو تو آپ لوگوں نے دیا الحمدللہ کل بھی دینے والے ہیں لیکن سغیرہ کو کس نے دیا جو کبیرہ ہے اور اس نے بڑا بڑا کام کیا ہے آپ میں سے کوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکالیے الحمدللہ الحمدللہ یہ صرف حوصلہ افضائی کے لئے کہ آج ہماری بچیاں الحمدللہ حافظہ قرآن بن نہیں بس سب رکھتے جائیے سب جمع کرتے جائیے ماشاءاللہ صدر صاحب بھی یہاں موجود ہیں صدر صاحب کی طرف سے آگیا ماشاءاللہ الحمدللہ تو بولیے اب آپ لوگ نکال لیا صرف صغیرہ کے لئے مدرسے کے لئے تو آپ نے نکال لیا الحمدللہ پانچ روپیہ دس روپیہ پندرہ روپیہ ان کی حوصلہ افضائی کے لئے اس لئے میں ان کو صغیرہ نام سے کہتا ہوں لیکن یہ کبیرہ ہیں یعنی بڑی ہیں اور انہوں نے پورے خاندان پوری برادری کا نام اوچا کر دیا ہے اس لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کے حافظے کو مضبوط بنائے رکھے اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتی رہے اور اپنے اببہ کے لئے وہ لمبا صدقہ جاریہ بنے الحمدللہ امید علی صاحب مرہوم ان کے بیٹے ہیں کاشف کمر اللہ نے ان کی آنکھ آزمائش کے طور پر لے لی ہے لیکن مجھے بڑا اچھا لگا جب میں بنارس گیا تھا تو وہ مجھے ملنے کیلئے آئے مولا بٹا آپ کی آنکھ اللہ نے آزمائش کی طور پر لے لی ہے آج بھی جب وہ ہم سے ملے مسکراتے ہوئے ملے اب آپ ہی بتائیے وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں دیرے دیرے ہوتے جا رہے ہیں دعا کیجئے پانچ پارہ حفظ کر لیا یا اس سے زیادہ اب آپ گوھر کیجئے ایک اندھا آدمی حفظ کا کتنا شوق رکھ رہا ہے تو اللہ نے ان کی آنکھ لی ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا ہے دعا کیجئے ماشاءاللہ پھر اسی طرح ایک اور بیٹی ہے فضا اختری صاحب ان کے بارے میں بھی یعنی ان لوگ کے اندر قرآن کو یاد کرنے کا جذبہ ہے کیا کہا جا جتنی بھی ہم دعائیں دیں بہت کم ہیں اس لئے آج میں ایک حافظہ لڑکی کے بارے میں کہا میں ایک حافظہ عورت کے بارے میں بات کر کے اپنی بات شروع کروں گا میرے بھائیو آج ہمارے یہاں اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا رواج بہت کم ہے آج اپنے یہاں بچوں کو حفظ کرانے کا رواج بہت کم ہے کیوں اس میں پیسہ نہیں ہے کیونکہ جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر نہ بابو نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ لیکن قابل مبارک بات ہے وہ ماباپ جن کے بیٹے حافظ ہے جن کی بیٹیاں حافظ ہے کل قیامت کا دن ہوگا مسند حمد کی روایت ہے وَيُقْسَى وَالِدَهُ الْلَّتَئِينَ کہ ماباپ کو حافظِ قرآن کے ماباپ کو وہ لباس پہنائے جائے گا وہ دیا جائے گا تو وہ پوچھیں گے بِمَا كُسِنَا حَاظِئِ ہم کو کہے وہ پہنائے جا رہا ہے تو اللہ کہے گا یا کہا جائے گا تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے میرے بھائیو جس گھر میں عالمہ بیٹی ہے جس گھر میں حافظہ بیٹی ہے ایسی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئیے ایسی بیٹی کو بہو بنائیے ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنائیے دیندار آج کا لوگ شادی کس سے کرتے ہیں پیسہ سے اب دان دہج آپ لوگ کی یہاں ہوتا کی نہیں ہوتا یہ مجھے پتہ نہیں دان دہج کا رواج ہے کی نہیں یہ پتہ نہیں باراتی اور آدھی کا سسٹم ہے کی نہیں یہ تو پتہ نہیں دیندار عورت اللہ والی عورت قرآن والی عورت ایسی لڑکی کو اپنے گھر پلائیے آج لوگ دیکھتے ہیں گاڑی ہے بنگلا ہے ایسا ہے ویسا ہے دامات چاہے نمازی رہے نہ رہے شرابی کبابی جواری بیمان تو کیا کرتا ہے وہ پیپی کے بھی پیٹتا ہے پیٹتا کی نہیں پیٹتا ہے اور کبھی کبھی آپ دیکھئے گا جو لوگ پینے والے ہیں نا وہ روڈ پر ہی کبھی گٹر میں پڑے رہتے ہیں اور اپنا پشاپ پہ خانہ سنگتے رہتے ہیں ایسے لوگ اپنی بیٹی دیندار کو دیجئے اپنی بیٹی مولی صاحب کو دیجئے آج کل لوگ مولی صاحب کو اپنی بیٹی نہیں دیتے کہا ہے پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ پیسہ ہی نہیں ہے تو کہا اور آج کل بھی کچھ لڑکی ایسی ہے جو مولی صاحب کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے کہا ہے ارے مولی صاحب فلم نہیں دکھائیں گے مولی صاحب پھٹ پھٹیا میں نہیں گھومائیں گے مولی صاحب مارکٹ نہیں لے جائیں گے صحیح ہے نا ارے آ رہی ہے میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بھائی کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے آ رہی ہے آ رہی ہے یہ صحیح بات ہے ایک حافظ قرآن قرآن کو یاد کرنے والی لڑکی اس کی شادی ہوئی ہے تو بیٹی کے اببہ نے کہا یا ہونے والے داماز سے کہا بیٹا میری بیٹی اٹھارہ پارے کی حافظہ ہے یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں بیٹی کو حافظ بنائیے عالم بنائیے برکت دیکھئے آپ کے گھر پہ برکت آئے گی بیٹے کو بھی بنائیے بیٹے میری یہ جو بیٹی ہے نا اٹھارہ پارے کی حافظہ ہے بارہ پارے تم حفظ کرا دینا یہی مہردین ہے مہردین کیا ہے بارہ پارے حفظ کرا دو تو جب بارہ پارے کرا دو گے تو برا قرآن ہو جائے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پو جان میرے بھائیو آج کل ہم میں سے بہت ساری لوگ مہردین بہت زیادہ بات تو دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں شادی کی پہلی رات ماف کر دینا یا پھر کیا ہے ماف کرتی کی نہیں کرتی ماف کرنا پڑے گا یا پھر جب مرنے لگتے ہیں تو اس وقت امی اببہ کو ماف کر دونا ہے نا امی اببہ کو ماف کر دونا میں سیدھا کہتا ہوں مہردین ماف نہیں ہے ماف میں اسے کہتا ہوں آپ نے مہردین آج ہی سے مانگنا اگر نہیں مانگے تو بھائی میرا مہردین لائیے لائیے میرا مہردین لائیے لائیے اس عورت کی کہانی سنا رہا ہوں یہ سچی کہانی ہے اور یہ برکت والی کہانی ہے کیونکہ اگر یہ صغیرہ کی کہانی نہیں مجھے بتائی جاتی تو میں یہ واقعہ نہیں سناتا برکت ہی برکت ہے گھر کے اندر آج کل لوگ ترس رہے ہیں کہ میں اتنا کماتا ہوں اتنا کماتا ہوں اتنا کماتا ہوں کبھی برکت نہیں ہے برکت کہاں سے آئے شادی ہو گئی جب شادی ہو گئی دس بارہ پارے انہوں نے حفظ کرا دی اب وہ قرآن کی حافظہ ہو گئی دس بچے پیدا ہوئے سچا واقعہ سنا رہا ہوں دس بچے پیدا ہوئے اور وہ جو مفتی صاحب تھے حافظ صاحب تھے وہ باہر کمانے جاتے تھے وہ باہر ہی تھے کمارہ ہیں باہر کمارہ ہیں گھر پہ وہ حافظہ عورت گھر کے اندر رہی پورا گھر کا کام کی برطن ماجے کھانا پکایا کپڑے ساف کیے اور دس بچوں کو پالا گھر سے سنیے گا دس بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ دسوں بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا کس نے بنایا ہے اببانے کی امی نے رے بھائی کس نے حافظ بنایا ہے اببانے کی امی نے امی نے حافظ بنایا اببانے نے بنایا کیونکہ اببانے کیا تو کمارہ ہیں تو امی جو قرآن کی حافظہ تھی دس بچے پیدا ہوئے دسوں بچوں کو امی نے قرآن کا حافظ بنا دیا اور امی ابھی دنیا سے گزر گئی ہے اببو لیکن زندہ ہیں تو اب ریپورٹر نے پوچھا مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے تو مفتی صاحب کا جواب سن لیجئے ایک حافظہ عورت عالمہ عورت اپنے گھر کے لیے کتنی برکت ہے اس لیے آپ لوگ بھی اپنے بیٹوں کے لیے اگر رشتہ دیکھنا ہو تو اپنے مدرسے میں آنکہ پہلے کلاش کیجئے آپ کے گھر میں برکت آئے گی مفتی صاحب سے ایک نے پوچھا ریپورٹر نے مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے بولے سنیے میں اتنے سالوں تک اپنی بیوی کے ساتھ رہا میری بیوی نے آج تک مجھ سے کپڑا نہیں مانگا کہ مجھے فلاں کپڑا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ایسا چاہیے وہ ایسا چاہیے کبھی نہیں مانگا ایسی عورت کاملے گی یا اللہ والی قرآن کی حافظہ حدیث کی حافظہ قرآن کا علم رکھنے والی حدیث کا علم رکھنے والی جانکاری بول سکتی ہے کہا مجھے یہ کپڑا نہیں چاہیے وہ کپڑا چاہیے کبھی نہیں کہا ہی نہیں یہ چاہیے وہ چاہیے نمبر دو میرے دسوں بچوں کو میری بیوی نے قرآن کا حافظ بنایا ہے میں نے نہیں بنایا نمبر تین میری ایک کتاب چھپی مفتی صاحب نے کہا میری ایک کتاب چھپی اور اس کتاب کے لیے میں اپنی بیوی سے سونا قرضہ لیا بیوی کے بعد سونا تھا زیور تھا میں نے کہا بیوی سے آپ اپنے زیور ہم کو دے دیجی تو انہوں نے زیور دے دیے جب زیور دے دیا تو میری کتاب چھپ گئی اس زیور میں اتنی برکت تھی اتنی برکت تھی اتنی برکت تھی کہ میری کتاب پوری دنیا میں کئی بار چھپی ہے تو جب میں اپنی بیوی کو وہ پیسہ واپس کرنے گیا کہ آپ اپنا زیور خرید لیجیے تو میری بیوی نے کہا گوھر سے سنیا گا میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو چھاپنے کے لئے اللہ سے سعودہ کیا ہے اور مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے آپ سے بدلہ نہیں تو مفتی صاحب نے کہا اگر ایسی کوئی نیک عورت ہے تو لی آئیے میں شادی کر لیتا ہوں یہ سچا واقعہ سنایا میں نے آپ کو بھائی کتنا اینام ہوا کہیں نہیں کہیں بھائی ہر چیز کا اعلان ہوتا ہے اس کا کہیں نہیں دیکھئے قرآن کی حفظ کی برکت ساڑھ چونتیس ساڑھ چونتیس ساڑھ چونتیس تین ہزار چونتیس اچھا یعنی ساڑھ چونتیس اچھا یعنی تین ہزار چار سو چار سو پچاس تو ابھی بھی ایسا کر سکتے کم سے کم پانچ ہزار تو پور جائے ابھی تقریر چل لئیے دو تین واقعہ سنا کے پھر میں ختم کرنے والا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جدے جائی میرے بھائیو تو میں نے کیا بتایا وہی صغیرہ سے میں نے اپنی بات شروع کی اور ایک حافظ ایک قرآن کی حافظہ جو تھی جو دس بچوں کے ماں بنی اور دسو بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا آپ کو سننے کا تاجب ہوگا ابھی پانچ بچوں کی ماں وہ خود قرآن کی حافظہ ہو گئی ہے پانچ بچوں کی ماں اور عرب کے اندر کہا جاتا ہے اسی سال کی یا نبے سال کی دادی قرآن کی حافظہ ہو گئی ہے تو ہمارے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسی سال کے تو کوئی ہوگے نہیں بزرگ یہاں کوئی بھی اسی سال والے نہیں ہیں ہے کیا نہیں ہے کتنے ہیں پچاس ساتھ ستر تو آپ لوگ بھی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آئیے ذرا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں حدیث کی روشنی میں میرے بھائی ہو نشانی کیا ہے حدیث کرنے آیا صحیح جامعہ حدیث نمبر ٹو سکس زیرو فور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کہ جنتی عورت نہ پتلا دوں الودود الودود الاعود اللتی اذا ظلمت قالت حاضی یدی فی یدی کا لا عزوک غمزن حتی طرزہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اب آپ لوگ بولیں گا رہے مولی صاحب بہت زیادہ محبت کرنے والی کیسے پتا چلے گا شادی تو ابھی ہوئی نہیں شادی تو ابھی ہوئی نہیں تو کیسے پتا چلے گا وہ عورت جو بہت محبت کرنے والی ہے ان کے خاندان سے پتا چلے گا بہت زیادہ بچے والی اب یہ کیسا پتا چلے گا کہ عورت کے بعد بچہ بہت زیادہ ہے آج کل ہمارے عورت کے ہاں کیا ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں بس ہے کی نہیں ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کن کے پاس دس بچے ہیں تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اٹھا دیں گے ارے اٹھا دیں گے اللہ اکبر میں ایک آدمی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جن کے پاس ایک سو بیس بچے تھے ارے لگ رات زیادہ ہو گئی ہے تو میں بیس کو ایک سو بیس تو نہیں بول دیا صحیح نا ارے بھائی ایک سو بیس بیس بولا ایک سو بیس مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کے اندر بھی ہے کتاب السلام حدیث نمبر ون نائن ایٹ فائی ون نائن ایٹ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو ان کی امی نے کہا یہ آپ کا پیارا انس ہے انس کے لئے دعا کر دیجئے میرے بھائیوں مولویوں کی دعا لیجئے دعا مولویوں کی بددعا مت لیجئے آج کل ہم اور آپ اپنے مولانا لوگوں کو بہت ستاتے ہیں ستاتے کی نہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں مولانا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں مولانا کے پیچھے ضرور رہی ہے لیکن پیچھے پڑیے نہیں نہیں سمجھے جمعلا پیچھے ضرور رہی ہے کیونکہ نماز میں پیچھے ہے نا صرف جنازے میں آگے رہنا پڑتا ہے جب مر جائیں گے تب ہی آگے ہو پائیں گے ورنہ ہمیشہ مولی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا تو مولی صاحب کے پیچھے رہی ہے لیکن مولی صاحب کے پیچھے نہ پڑیے لیکن کتنے لوگ پڑتے ہیں مولانا لوگوں کو پوچھتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں مولانا کا چلہ آئے کا ہو رہا ہے یہ حدیث بھول جاؤں گا تو یاد دلا یہ گانہ سوالی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں صحیح بخاری کتاب الازان حدیث نمبر سات سو پچھ بن سعید بن وقیاس رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے نماز پڑھاتے تھے تو ایک آج بھی کھڑا ہو گیا اسامہ نام تھا بولے سعید ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا جیسے آج کل ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہے مسجد کے امام کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں مولانا جلدی سجدہ کیجئے نا بہت لمبا کر رہے ہیں مولانا صاحب کراک بڑی لمبی ہو رہی ہے اب کتنے لوگ کبھی نماز میں تو آتے نہیں کچھ لوگ کبھی آگیا وقت پر تو گھری تاکھتے رہتے ہیں مولی صاحب کہاں لیٹ ہو گئے مولانا صاحب کیوں لیٹ آئے واہ رہ واہ واہ رہ واہ اپنے گھر میں بیٹا لیٹ آیا چلے گا بیوی لیٹ آئی چلے گا مولی صاحب لیٹ آئے تو نہیں چلے گا واہ رہ واہ ایسا ہے سبر کیجئے سبر اس میں کیا ہوتا کہتے ہیں لوگ مفتی بن کے خود ہی آگے بڑھ جاتے ہیں ایک منٹ لیٹ ہوئے خود آگے بڑھ گا پانچ منٹ انتظار کیجئے مولی صاحب کا کم سے کم پانچ منٹ اس کے بعد جماعت کھڑی کیجئے تو بتانا چاہ رہا تھا شکایت کی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعید بن وقعص رضی اللہ عنہ کو امامت سے ہٹا دیا اور امار بن یاسر کو امام بنا دیا بولے جائیے کوفہ آپ اس کے بعد کمیٹی بیٹھی آج کل تو کمیٹی بھی نہیں بیٹھتی ہے کس کو نکالا جا رہا ہے اگر ہم مسجد سے نکالے یا مدرسل سے نکالے ہمارے پاس کمیٹی ہونی چاہیے لیکن وہ بھی ہے نہیں اس کے بعد کیا ہوا کمیٹی نے ریسرچ کیا ریسرچ کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد ایک آدمی اٹھا اسامہ بن خطاب بولے ہاں یہ سعید بن وقعص ہیں یہ تو انساب بھی نہیں کرتے جہاد میں بھی نہیں جاتے اور نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے سعید بن وقعص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے یاد رکھیے گا مولی صاحب کی دعا میں بہت اثر ہے جس طرح دعا میں اثر ہے بددعا میں بھی اثر ہے یہ حدیث جہاں جہاں میں نے سنائی ہے کئی لوگ آئے ہیں اور روتے ہوئے امام صاحب سے معافی مانگے ہیں روتے ہوئے یہ حدی جو میں سنانے جا رہا ہوں ایک جگہ سنایا تو امام صاحب بھی رونے لگے اور جس سے ان کا جھگڑا تھا وہ بھی رونے لگے اور دونوں گلے مل گئے میرے بھائیوں گلے ملنے کا وقت ہے تو آپ کھڑے ہو گئے سعید بن عقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بددعا کر دی اے اللہ یہ بندہ دکھانے کے لئے کھڑا ہوا ہے اس کو فقیر بنا دے غریب بنا دے اس کی عمر لمبی کر دے وارز ہو بالفتن اس کو فتنے میں ڈال دے اب جب امام صاحب بددعا کرے بددعا نہ ہو کیونکہ آج کار لوگ بہت مزاق کرتے ہیں کیسے مزاق کرتے ہیں کچھ متولی صاحب ہے کچھ لوگ ہیں ارے امام صاحب آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے ہو سکتا آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے مولی صاحب آپ کو جو سیلری ملتی ہے اس میں تو بہت برکت ہے آپ کی سیلری پانچ ہزار میری تنخواہ پچیس ہزار لیکن آپ کا جو پانچ ہزار ہے بہت برکت والا ہے کھو پہ جاک اڑاتے ہیں تو کبھی مولی صاحب کو بھی مزاق کرنا چاہئے بھائی صاحب اگر میرے پانچ ہزار میں اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے میرا پانچ آپ لے لیجئے اور آپ کا پچاس مہیں لے لوں گا تاکہ عدلہ بدلی ہو جائے میرے پانچ ہزار کے برکت میں آپ اپنا کام چلاتے رہیے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا ایسا اللہ بولتا ہے اب ایک مرتبہ متولی صاحب نے کہا میرے بیٹے کو جوب ملنے والی ہے تو دعا کر دیجئے امام صاحب دعا کر رہے ہیں اے اللہ اے اللہ مجھے جتنا پیسہ مل لہا ہے متولی صاحب کے بیٹے کو بھی اتنے والی ہی جوب ملا دے ارے امام صاحب یہ کون سی دعا کر رہے ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ حالت ہمارے اور آتی تو وہ ابھی روپ گیا مسئلہ ہے بدعا کر دی بدعا کر دی وہ جو تھا اسامہ نامی آدمی اس نے لمبی عمر پائی اور اس کا یہ جو بھاؤں آنا بھاؤں بھاؤں یہ یہاں تک لٹک گیا اور جب روڑ پر چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے ساکھ بن وقاس کی بدعا لگ گئی ہے اس لئے میرے بھائیوں جس نے بھی مولی صاحب کو ستایا ہے امام صاحب کو ستایا ہے مولانا صاحب کو مدرسے میں ستایا ہے معافی مانگ لیں اگر وہ بدعا کر دیں گے تو کئی ہماری اور آپ کی حالت رہیسی ہو جائے تو چلیے میں اس حدیث پر رکا ہوں بخاری شریف والی حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں کیونکہ ایک سو بیس بچے والا واقعہ سنا رہا ہوں ہمارے پاس ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جانے لگے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا ام سلیم یہ آپ کا نوکر ہے انس ذرا دعا کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور ایسی دعا کی اتنی برکت کی دعا کی اتنی برکت کی دعا کی اتنی برکت کی دعا کی اس لئے میرے بھائیو کسرت کی دعا نہیں برکت کی دعا کرائیے کسرت مطلب زیادہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے پیٹ کمی نہیں بھرے گا جب تک کبر میں نہ چلے جائیں برکت کی دعا کیجئے یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے برکت کی دعا کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہم ارزق مالا وولدن وبارک لہو اے اللہ مال دے اولاد دے برکت دے دے اب جب ایسی دعا ہو گئی تو خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں انساریوں میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی ہی نہیں اب یہاں رکھئے ہم میں سے جو بھی مالدار ہے وہ کبھی نہیں کہتا ہمیں سب سے بڑا مالدار ہوں کہے ڈرتا ہے وہ چھپاتا ہے وہ میرے بھائیوں اللہ کی نعمت کو نہیں چھپانے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں سب سے بڑا مالدار ہوں ایسا بھولیے الحمدللہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی امینہ کہتی ہے کہ جب حجاج بن یوسف آیا اس زمانے میں انس رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹے پوتے پر پوتے یہ سب مل کے ایک سو بیس مر چکے تھے کتنے کتنے بھائی ایک سو بیس مر چکے تھے تو کیا مالوں کتنے رہے ہوں گے یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی ہے تو وہ دعا کا اثر اتنا ہوا کہ ان کے پاس ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے تھے آج ہم اور آپ روتے ہیں وہ وہاں کہاں سے کھائے گا مدرل کہاں سے کھائے گا کہاں سے کھائے گا کھلانے والا کون ہے بھائی کھلانے والا کون ہے اوپر والا اس لئے ہم اور آپ ڈرے نہیں حکومت چاہے جس کی بھی رہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم کو کس سے مانگنا ہے اللہ سے اوچھے اوچھے درباروں سے کیا لینا رات ان دوری نے کہا تھا اوچھے اوچھے درباروں سے کیا لینا اوچھے اوچھے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اوچھے اوچھے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا کوئی سرکار نہیں کھلا سکتی ہے ہم کو کھلا سکتی ہے کھلانے والا کون ہے اوپر والا پہار پورے خالی ہیں پورے پہار خالی ہے پہاروں پہ بھی لیں گے بنی گی سمندر خالی ہے سمندر میں بیلنگیں بنے گی بنے گی کی نہیں بنے گی ارے اگر سمندر میں روڈ بن سکتا تو سمندر میں بیلنگ کا ہی نہیں بن سکتی ہے بن سکتی کی نہیں میرا گلہ لگ رہا ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے نہیں موٹی ہو رہی آواز بس ایک دو واقعہ اور بیان کر کے میں آپ سے رو سکتا ہوں میرے بھائیو بہترین عورت وہ ہے جنتی عورت ہوا جو بہت محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والی نمبر تین اسی حدیث پر آمٹ کے ہوا بار بار اپنے شوہر کو منانے والی یہ بار بار شوہر کو منانے والی اور اس کا انداز حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے خوش نہیں ہو جاتے میں پلک جھپکنے تک آپ سے الگ نہیں ہو سکتی میں سو نہیں سکتی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے گھر میں ایسی بیوی ہو اتنی محبت کرنے والی ہو کیا اس کو وہ طلاق دے سکتا بولیے نا بھائی کیا اس کو طلاق دے سکتا نائیس کیونکہ وہ محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والی بار بار اپنے شوہر کو منانے والی ہے تو ایسی عورت تو گھر کے لئے جنت ہے کی نہیں ہے میرے بھائی ہو تو یہ عورت ملے گی کہا جب ہم برکت والی شادی کریں گے اور برکت والی شادی کیسی ہوگی جیسے شادی عبد الرحمان بن عف رضی اللہ عنہ نے کی ہے صحیح بخاری کتاب انہوں نے کہا حدیث نمبر 5155 آپ میں سے جو لوگ حاجی صاحب ہیں وہ مدینہ تو گئے ہیں الحمدللہ تو ابھی مدینہ میں مسجد نبوی جتنی دوری میں ہے نبی صلی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ اتنا ہی تھا عبد الرحمان بن عف رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور نبی صلی اللہ عنہ کو بھی نہیں بلایا جبکہ عبد الرحمان بن عف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ دس خوشنصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت بل گئی ہے خوشی کہ آپ جنتی ہیں لیکن انہوں نے شادی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی جب ملاقات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال پوچھا ہم اور آپ بھی دو سوال پوچھتے ہیں اوہ بھائی کتنا ملا ہے بھائی صاحب کتنا ملا ہے موٹا مال ملا کی نہیں موٹا مال واہ رہ واہ پھر ہم اور آپ پوچھتے ہیں باراتی کتنے گئے تھے بھائی یوں ہی دو سو آپ لوگ یہاں کتنے بارات جاتے ہیں بھائی نہیں جاتے ہیں ماشاءاللہ رے بھائی یہ تو پورٹ کھول ہو گئے ہم تو سوچ رہے ہیں دیکھ سب خاموش ہے اس کے بعد یہاں کوئی باراتی جاتا ہی نہیں ہے جاتے ہیں باراتی آپ میں سے کوئی نہیں جاتا لوگ جاتے ہوں گے لیکن آپ لوگ نہیں جاتے ہیں میرا سر یہ ہو رہا ہے آپ لوگ بھی جاتے ہیں باراتی بارات میں کھانے کو کام ملتا ہے کینے لے پانی ملتا ہے کی نہیں کینے لے پانی جانتے ہیں بسلری والا پینے کو آدھا پھیا اور آدھا برتنی میں ہاتھ دھو دیا آدھا کھایا وہ چلے آئے مرک مسلم ملتا ہے کھانے کو پھوٹو کھچنے کو ملتا ہے لڑکی سب کا کھستے ہیں نا سب یہ گاؤں کی لڑکی سب ایسی ہے ہے کی نہیں ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اور اگر کھانا لانے میں دیری ہو گئی تو کھانے کو پھیکتے کی نہیں پھیکتے پھیک رہے ہیں کتنے جو لوگ بیمار لوگ جاتے ہیں وہ کام بولتے ہیں گوش کو یہاں دبایا لیکن وہ تانہ نہیں آتا ہے رہے کیسا بھوٹی دیا رہے لابیت یہی لگی ہو یہ بھوٹی پھیکتا ہے ہے کی نہیں چلے اور نلہ کسی کو ملتا ہے نلہ جانتے ہیں نلہ اس کے اندر گودہ بھرا رہا تھا گودہ اس کو ٹھوک ٹھوک کے ٹھوک ٹھوک کے پورا نکال لیتے ہیں میں ہمیشہ بولتا ہوں ہم تو وہ لوگ ہیں مسلمان لوگ کہ ہڈی کو جب تک گودہ نہ نکل جائے چھوڑتے گودہ جب تک نکل نہ جائے ہڈی کو بھی چھوڑتے نہیں ہے تو جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو بھی چھوڑتے بھارت کو ہندوستان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں سمجھے بھائی میرے بھائیو کھانا کھا لیا مرگ مسلم کھایا اور اس کے بعد شکایت کر رہے ہیں پھلنما کی شادی میں گئے کھانا نہیں جمع کھا کھلایا اس سے اچھا گھر آ جاتے عیب نکال لے کی نہیں نکال لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسلم شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں پسند آیا تو کھا لیے نہیں پسند آیا تو چھوڑ دیئے لیکن عیب نہیں نکالا ارے دیکھتا نہیں ہے بھردی جانے رہی اندر کیسا بنایا ہے اب ایک پوری لیش دیلی پڑے گی میں شگر کا مریض ہوں تو میں ٹنشن کا مریض ہوں تو میں وہ بیمار ہوں تو وہ بیمار ہوں تو سب کے حساب سے الگ الگ کھانا بنانا پڑے گا میرے بھائیو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس بیٹی والی نے جو کھانا بنایا ہے کتنی بیٹی والی ایسے ہیں جو سود کے پیسے پر لاکر کھانا بنایا ہے آپ لوگ جانتے ہیں جس کے پاس چار چار پانچ پانچ بیٹیاں ہیں پوری زمین بگ گئی ہے پوری زمین بگ گئی ہے کوئی کرز نہیں دے رہا ہے یہ جملہ میرا یاد رکھئے گا بیٹی کا باپ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ اپنا پیر بھی رکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا ہے کی نہیں بیٹی کی عزت کے لیے دان دہج دیا سسرال میں کہاں لائی ہے کیا لے کر آئی تانے پر تانا تانے پر تانا امی آج کیا بناو تیرے بابا نے دیا کیا ہے تیرے باپ نے کیا دیا ہے اس لئے میں بولتا ہوں عورت خود عورت کی دشمن ہے عورت خود عورت کی دشمن ہے آج تک کسی بہو نے یہ نہیں کہا مجھے سسر جی سے تکلیف ہے کسے تکلیف ہے ساسو ماں سے اور ساسو ماں عورت ہو کر عورت کی دشمن بن گئی ہے وہ کیسے اگر اگر اپنی بیٹی تکلیف میں رہے فورا فون چلا جاتا ہے بابو بابو فاطمہ کا خیال لگنا ہسپیٹل لے کے جاؤ اور اگر بہو بیمار رہے تو بیٹا اگر فون کر دے تو تیری بیوی نکل کر رہی ہے ناٹک کر رہی ہے ناٹک اس کو اپنے گھر جانا ہے واہ رہ واہ واہ رہ واہ اپنی بیٹی بیمار پڑے تو فون ہو جائے اور دوسرے کی بیٹی بیمار پڑے تو خون ہو جائے واہ رہ واہ نہیں سمجھے نکل کر رہی ہے یہ اپنے سماج میں ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اس کو رکے گا کون یہ پڑھی لکھی لڑکیاں انقلاب پیدا کر رہی ہیں انشاءاللہ بولی انشاءاللہ اور یہ کاروان آپ کے مدد سے سے نکلے گا آپ لوگ بدل سکتے ہیں آپ کچھ لوگ بلتے ہیں مولی صاحب کیسے ہوگا بیٹیاں پڑھے گی تب نہ آگے پڑھے گی بیٹیاں پڑھے گی تب نہ آگے پڑھے گی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آپ لوگوں کی بیٹیاں یہاں پڑھ رہی ہیں کی نہیں پڑھ رہی بھائی کوئی بولوے نہیں کر رہے ہیں پڑھ رہی ہے الحمدللہ ایک دن ضرور انقلاب آئے گا تمہیں بتانا یہ چاہ رہا تھا جب تک برکت والا نکا نہیں ہوگا اس کے اندر برکت نہیں آسکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا شادی ہو گئی بولوے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا دیئے ہو یعنی مہردین تو بتایا کہ میں نے یہ سونا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی بارک اللہ اولین ولو بشاتین اللہ برکت دے ولیمہ ضرور کرنا گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دولت بہت زیادہ ہے وہ اگر چاہتے تو سو اوٹ کاٹ سکتے دے وہ اگر چاہتے سو اوٹ کھلا دیتے لوگوں کو ولیمہ میں جاؤ آج کل ولیمہ میں صرف مالداروں کو بلائے جا رہا ہے غریب کو کہاں بلاتا ہے کوئی غریب کو کوئی نہیں بلاتا ہے ولیمہ میں اور اپنے یہاں ایک پرمپرہ اور بھی ہے ایک چیز اور بھی ہے جن کو دعوت نہیں ہے وہ بھی گھوچ چاہتے ہیں کیا ہے ہو سکتا ہے بھئیہ میرا نام بھول گئے ہوں گے ایسے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جبکہ بین بلائے مہمان نہیں جانا چاہیے ایسے ہے بہت سارے لوگ سلام علیکم بھئیہ سلام علیکم سلام علیکم اصل میں میں بھی چلا آیا ہو سکتا ہے میرا نام آپ بھول گئے ہوں گے نہیں بھائی نہیں بھائی میں سب سے اپیل کرتا ہوں ولیمہ میں جس طرح آپ مالداروں کو بلاتے ہیں غریبوں کو بھی بلائیے غریبوں کی دعائیں لیجئے وہ ولیمہ بہترین ولیمہ نہیں ہے جس میں مالداروں کو بلائے جا رہا ہے اور غریبوں کو چھوڑا جا رہا ہے نہیں اور جب تک دعوت نہ ملے نہ چاہیے تو پتا یہ چلا کہ جب شادی سادی ہوگی تب ہی برکت نظر آئے گی اور جب تک شادی سادی نہیں کریں گے وہ بیوی ہمارے کند پر سیدھا گردن پر چڑھ کے رہے گی زیادہ بولیے گا نہیں ذرا میری اردو خراب ہے زیادہ بولیے گا نہیں زیادہ بولیے گا نہیں ورنہ راکھ لگا کے زبان کو باہر کر دیں گے میرے اببا نے آپ کو خریدا ہے میرے اببا نے آپ کو خریدا ہے کیا فائدہ بھائی اور یاد رکھئے گا جو جتنا زیادہ دان دہج لیتا ہے بارات لے جاتا ہے وہ اور پھک کر ہو جاتا ہے سکون ختم ہو گیا کیونکہ آپ جب لیں گے تو کچھ لے کے بھی جانا پڑے گا اس لئے بھائیہ نہ لو نہ لے کے جانا پڑے اور نکاح شادی مسجدوں میں کیجئے نکاح مسجد میں جب تک نکاح مسجد میں نہیں کریں گے برکت کہاں سے نظر آئے گی ابھی میں ایک شادی میں گیا تھا الحمدللہ لگ وقت دس بارہ سال ہو گئے میں نے اہد کر رکھا ہے میں کسی کا باراتی نہیں آنگا میرا اپنا ہے اور میں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو میں پہلے بول دیتا ہوں مہاردن لائیے مہاردن لائیے سچا واقعہ سنا رہا ہوں ایک جگہ میں نے گاؤں میں پڑھایا تو مہاردن لکھا دیا ہولا لائیے جیسے لائیے بولا وہ سٹ پٹا گیا بولے یہ کیسا ملزاب ہے اب وہ یہاں بھاگ رہا وہاں بھاگ رہا وہاں بھاگ رہا ہے بلاخر جو مہاردن میں دینا تھا وہ پہلے میں نے لے لیا اس کے بعد نکاح پڑھایا ارے جب لڑکی والے سے وہ سول کرتا ہے تو مہاردن جو اثر چیز ہے وہ دے گا کہہ نہیں اچھا آپ لوگ کیاں نکاح کے بعد چھوہارا بڑھتا ہے کیا چھوہارا آپ لوگ کیاں بھی یہ ہے یعنی یہ ہر جگہ ہے کیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی والے نے اپنی بیٹی دے دی دان بہج دے دیا باراتی کو کھلا دیا تو بیٹی والا کیا چھوہارا نہیں دے سکتا تھا بیٹی دے سکتا تھا نا بچارہ تو آپ چھوہارا لگے کہاں پتھانا چاہتے ہیں پہلے جب باراتی لوگ آتے تھے تو ان کو کباش لگا دیا جاتا تھا جانتے تھے کباش نہیں جانتے کباش یعنی ایک درخت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک پھل ایسا ہے کہ اگر وہ آپ کو لگا دے کھجلاتے رہیے گا کھجلاتے رہیے گا تو پہلے جب باراتی سب آتے تھے وہ دو دن مکتے تھے رات پر رکے تو اب بچے لوگ تو بتمانس ہوتے ہی وہ درخت کا لے کے آگے سٹا دیا ادھر گیا اس کو سٹا دیا ادھر گیا اس کو سٹا دیا سب رات پر کھجلاتے رہیے تو بھئی آئے آئے ہیں کہ آئے کو کھجلاتے رہیے یہ پہلے تھا اب ابھی کیا یہ پتہ نہیں ابھی بھی ہے ختم ہو گیا اچھا آپ لوگ اب پھٹاکا پھڑتا ہے کیا ماشاءاللہ یہ کیس صحیح ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب ختم ہو ماشاءاللہ اب دھیرے دھیرے آپ لوگ سم مل کے کوشش کیجئے ہم بارات نہیں آئیں گے بارات نہیں جانا ختم سیدھا ہم شادی سادی کریں گے میرے بھائیو بیٹیا اتنے پڑ رہی ہے گھر پہ ہے ان کی شادی جب تک سادی نہیں ہوگی تو ہوگا کیا اس لئے آپ دیکھئے گا کچھ بیٹیا دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے بھاگ رہی کی نہیں بھاگ رہی ہے ان کے ہاتھ لال پیلے کون کریں گے یہ دان دہج اور میں تو مولانا لوگوں سے ایک رکوش کرتا ہوں بس میرے آخری بات ہے میرے گلے کا بھی مسئلہ ہوتا جا رہا ہے آخری بات یہ ہے میں مولانا لوگوں سے رکوش کرتا ہوں جو نکاح پڑھاتے ہیں جس نکاح میں ڈی جے بجا جس شادی میں ڈی جے بجا ڈی جے بجتا آپ لوگ کیا ابھی دھڑک 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 والا بھو بھولتے ہیں بچتا ہے نا جس شادی میں ڈی جے بجا میں عام بات کر رہا ہوں آپ کے یہاں کی نہیں بات جس شادی میں ڈی جے بجا گانا بجا دھڑک دھڑک ہوا سب مولانا لوگ بائی کارٹ کریں گے ہمیں شادی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے دماغ ڈھڑا ہوگا کی نہیں ڈھڑا ہوگا ارے گانا والے سے کوئی آگے پڑھ سکتا ہے گانا والوں کا پاور بہت سے زیادہ آئے یہاں ترکھیے گا میں ابھی ایک گانا میں جلسے میں گیا پورے گانا والے کے جمعہ ہوگا ہے کہ مولی صاحب اس سال کوئی مٹھائی والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا پورے گانا والے اور واقعی جب میں دیکھا تو ایک بھی مٹھائی والا نہیں آیا لیکن آج میں جب آ رہا تھا تو آپ کے یہاں تھوڑے تھوڑے ہیں مٹھائی والے اصل میں کیا کھیلا ہوگے ہو جا رہا ہے نہیں سمجھے آپ ادھر ہوتا کیا ہے بہت ساری چیز میں لنکیں بھی جڑ جاتا ہے آپ سمجھے آپ ساری کھول کے نہیں بولیں گے کھیلا ہوگے جانتے ہیں اور سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے اس کے بہانے وہ کھا کھا نہیں ہوتا ہے ہوتا کی نہیں ہوتا سب پھرتا ہے بھائی تو آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں پورے گاؤں والوں سے بیٹھ کے رہنے کا بھائی یہ سب نہیں ہوگا چاہے جو ہو جائے اور اگر گاؤں والے تھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آکے لگا دے لگا سکتا ہے آپ لوگ تھانی ہیں آپ کی شکتی بہت زیادہ ہے آپ کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے اور جب تک آپ اپنے اندر طاقت نہیں پیدا ہوں گے کریں گے کچھ کام نہیں بن سکتا آخری بات جنتی عورت کی نشانی ہے اس کا پردہ ہے مسخان خان کو جانتے ہیں آپ لوگ ارے ارپی کرناٹک کی رہنے والی جب جیس شریرام لگا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر کہا تھا نا اب جب اللہ اکبر تو وہ بولی میڈیا والوں نے ہائی لائٹ کیا جبکہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب اس نے بچاؤ کے لیے جو کیا وہ کیا کیونکہ سب لوگ گھیر لیے تھے تو بیچاری مرتی کیا نہ کرتی اور اگر کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو رونے لگتی بھاگ جاتی لیکن اس نے حمد سے کام لیا اور اللہ نے اس لڑکی کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا یعنی ایک نیا مقام دے دیا اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ لگا ہے کہ ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کے لیے برقہ خرید کر لائیں بہنوں کے لیے ماں کے لیے کہ سب کے گھر میں ہو لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا اس لڑکی کا ڈی پی ہم نے رکھا موبائل میں جانتے ہیں پیچھے مسخان خان اس طرح نارا اس طرح ہاتھ اس طرح برقہ عمل کرنا پڑے گا بھائی اور اللہ والی جو ہے عورت وہ عمل کرتی ہے وہ ہجاب میں بھی ہے نقاب میں بھی ہے یہ آخری بات بیان کر کر رکھ ستوں گا قم المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ جب ایک گزوے سے پیچھے رہ گئی تو وہ آرام کر رہی تھے کیوں کہ ہار ان کا گم ہو گیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا ہار ان کا مل گیا تو جو صحابی تھے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر اکتالیس اکتالیس تو وہ آخر میں تھے پورا سامان لے کے آنے والے تھے کہ نے ارے قم المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ ان کو پردے نازل ہونے سے پہلے حکم دیکھا تھا تو انہوں نے جیسے دیکھا فخمر تو وہ کہتے وجہی بجل بابی کہ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اپنے دو پٹے سے تو یاد رکھئے گا ہماری عورت ہماری ماں ہماری پرد اس کے لئے حیاء بہترین زیور ہے کسی طرح ہجاب اور نقاب ہے اس لئے یہی پیغام ہے جنتی عورت کے لئے کہ وہ ہجاب میں رہے نقاب میں رہے نماز پڑھے روزے رکھے زکاة ادا کرے شوہر کی اداعات کرے اور قرآن کی حافظہ ہے عالمہ ہے صدقہ و خیرات کرنے والی ہے تو ناغہ تو سامین اکرام اس طریقے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دوب کر دے جو قرض میں دوبے اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اللہ جو بیمار شفائے کامل آجل عطا فرماؤں آپ لوگوں نے اتنی رات تک رہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ملے جلنے بیٹھیں قول فرمالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ